اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم یینکو کے بونس کا ویڈرہ لینے کے لیے کس طرح سے جائز کے یا ایزی پیسہ کا نمبر گھر بیٹھے ایڈ کرواتے ہیں وہ سیکھیں گے ویڈیو میں آگے بھنڈے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو یینکو اپلیکیشن کے اوپر لے جاؤں گا وہاں پر جو پیسے انہوں نے ویڈرہ کے لیے ریلیس کی ہیں وہ دکھاؤں گا اور اس کے بعد ہم ایزی پیسہ پر پیمنٹ پروف دیکھیں گے اور اس کے بعد پروسس کیسے کرتے ہیں وہ سیکھیں گے تو چلیے چلتے ہیں موبیل اپلیکیشن کے اوپر اور سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یینکو پروف وہاں کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو پیمنٹ ہمیں ملی ہے ٹھیک ہے وہ دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا پروف دکھاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا ہم جو ہے نمبر کیسے ایڈ کرواتے ہیں ایزی پیسہ یا جیز کیش کا تو وہ بتاؤں گا تو یہ ہمیں اون لائن ہونے کے لیے کہہ رہا ہے تو فیلحال تو ہم بھئی وڈیو بنا رہے ہیں تو سائیڈ بھی ہو جاؤ یہاں پر جو ہے وہ آپ آئیں گے اور نیچے کی طرف آپ دیکھیں تو نیچے کی طرف جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے میسج ہے اور میپ ہے اور پروفائل ہے ٹھیک ہے تین آپشن ہمیں نیچے کی طرف ملتے ہیں تو بھئی بار بار آن لائن ہونے کا کہہ رہا ہے تو ہمارا کام کرنے کا کوئی مون نہیں ہے بھئی ہم وڈیو بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے پروفائل کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ پروفائل کے اوپر کلک کریں گے سب سے پہلے آپ کی پروفائل پکچر آپ کو دکھائی جا رہی ہے آپ کا نام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پرو لیول ہے اور اس کے بعد ارننگ ہے آج کے دن میں ہم نے زیرو روپائے کمائے ہیں ماشاءاللہ سے اور اس سے پہلے جو ہے وہ تقریباً چار دن جو ہے اٹھتیس سو پہنٹالیس سو چار ہزار اور چھبیس سو کمائے ہیں اور اس کے اوپر بونس بھی ہمیں ملے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے نیچے کی طرف آنا ہے ٹھیک ہے یہ بیلنس ہے تو ہم نیچے کی طرف آئیں گے تو یہ بیلنس لکھا ہوا ہے پانچ سو روپائے ٹھیک ہے تو جو پانچ سو روپائے نا ہے یہ فکس ہے یہ جب بھی اس پانچ سو سے اوپر جتنا بھی بونس ہوگا نا وہ ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں ملتا رہے گا لیکن یہ پانچ سو روپائے اپنے جگہ پر برقرار رہیں گے یہ ہمارے اکاؤنٹ میں مطلب جو ینگو کا اکاؤنٹ ہے ہمارا یہ والی ایپ ہے اس کے اندر یہ رہیں گے تاکہ ہمیں جو نیکسٹ رائیڈ ہوگا رہا لینی ہے وہ ملتی ر رہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ سو روپائے کہیں نہیں جائیں گے یہ یہاں پر رہیں گے باقی اوپر کے جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ ہمیں جو ہے ہمارے جیس کہہ ہیں ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں ملتے رہیں گے تو سب سے پہلے جو مجھے پیمنٹ انہوں نے ریلیز کی ہے تو یہ فرسٹ پیمنٹ ہے جو کہ میری ریلیز ہوئی ہے تو میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو بیلنس کے اوپر ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو چوبیس اگست کی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے یہ بونس آیا ٹھیک ہے 710 روپے مجھے ایک بونس ملا تھا تو اس کے بعد انہوں نے جو رقم مجھے ٹرانسفر کی ہے ٹھیک ہے 3946 روپے انہوں نے ٹرانسفر کی ہیں اور اس کے اوپر جو ٹیکس کٹا ہے یا جو بھی سروس فیز تھی اس کی 118 روپے ٹھیک ہے وہ کاٹنے کے بعد 3946 روپے ان کی طرف سے مجھے رسیب ہوئے ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کو ایزی پیسہ پر لے کر چلتا ہوں وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں تین ہزار نو سو چیلیس روپے مجھے رسیب ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ نمبر کیسے ایڈ کروانا ہے گھر بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو گئیس ہم نے ایزی پیسہ موبائل اپلیکیشن کو اوپن کر لیا ہے یہاں آنے کے بعد آپ کو یہ ایزی پیسہ لکھا نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے بیلنس کا آپشن ہے یہاں پر آپ کو بیلنس نظر آئے گا اسی بیلنس کے اوپر جو ہے نا آپ نے ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس کے اوپر ٹیپ کریں گے تو یہ سمری ہمارے سامنے آ چکی ہے جو بیلنس ہمارا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے تو یہ میں نے بیلنس جو ہے وہ یوز کر لیا ہے اس لیے جو بیلنس یہاں پر ابھی بقیاء موجود ہے وہ نظر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا ٹرانزیکشن ہسٹری ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آئیں گے تو یہ دیکھیں تین ہزار پیہ جو ہے وہ میں اکاؤنٹ سے نکال چکا ہوں اس سے جو نیچے والا آپشن ہے تو یہاں پر دیکھیں تین ہزار نو سو چھالیس روپے جو ہے وہ ہمیں ملے ہیں تو جو کہ میں نے آپ کو یینگو پرو اپلیکیشن پر بھی پیسے دکھائے تھے ٹھیک ہے یہ مجھے رسیب ہوا ہے آج صبح آٹھ بچ کر چھتیس منٹ پر ٹھیک ہے تو ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی یہ جو ہے وہ چوبیس اگست کو اور اس ریفرنس آئی ڈی کے صحت جو ہے ہمیں یہ پیسے رسیب ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا اس چیز کا پروف کہ مجھے یہ پیسے جو ہے وہ ایزی پیسہ پر مل چکے ہیں ٹھیک ہے رسیب ہو چکے ہیں اور ابھی آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے گھر بیٹھے ہوئے نمبر ایڈ کروانا ہے اپنا جیز کیا یا ایزی پیسہ کا تو میں نے ایزی پیسہ کروالی آپ جیز کیش بھی کروا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی اکاؤنٹ ہو وہ آپ کے ایڈ کروا سکتے ہیں لیکن اکاؤنٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہی ہونا چاہیے جو یینگو پرو اپلیکیشن کے اوپر آپ نے دیا ہوا ہے مطلب میرا نام محمد شاہد ہے تو ایزی پیسہ یا جیز کیش کا جو اکاؤنٹ ہوگا اس کا نام بھی محمد شاہد ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے نام پر تو آپ کا ہی ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے کسی دوسرے بندے کا قابل قبول نہیں ہے تو چلیے اس کے لئے آپ نے کہہ کرنا ہے وڈس ایپ پہ جانا ہے تو چلیے جلتے ہیں وڈس ایپ پر اور پروسس سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کو نمبر کو ایڈ کروائیں گے تو بائیز وڈس ایپ پر جانے سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ آپ کو ان کی کمپنی کا جو یینگو کی کمپنی ہے جس میں آپ کا اکاؤن ہے تو اس کا نمبر آپ کو کہاں سے ملے گا تو وہ بتا دیتا ہوں یہاں پر جیسے آپ یینگو کیون کریں گے یہ میسیج کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر یہ جو تیسرا آپشن ہے یہاں پر کمپنی کا نام ہے تو اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا مومبائل نمبر کسی نے کسی میسیج میں لازمی آیا ہوگا جس کے اندر انہوں نے بتایا ہوگا کہ آپ اپنی جو پیمنٹ ہے وہ اس کو اس نمبر پر سینڈ کریں گے اس کا سکرین شوٹ تو ہم آپ کی پیمنٹ کو اپ ڈیٹ کرنیں گے ٹھیک ہے آپ کے والد کے اندر لے آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے میسیج کیا ہے اس سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کمپنی کس طرح سے سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کمپنی کو سیلیکٹ کرنے کا جب میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ آپ اکاؤن کیسے کرتے ہیں تو اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ آپ کمپنی کیسے سیلیکٹ کریں گے اپنی مرضی کی کہ کس کے اندر آپ اکاؤنٹ اپنا بنا رہا چاہ رہے ہیں یینگو کے اندر دراصل مختلف کمپنی ہیں ہیں اور علاقے کے حساب سے تو مختلف علاقوں میں مختلف کمپنی ہے اور ان کا موبائل نمبر یا ورسیپ نمبر بھی مختلف ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیسے سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے ایریے کی ہے یہ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا تو یا پھر آپ میری پلیلسٹ پہ جا کر بھی وہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اکاؤنٹ جیسے بناتے ہیں اس کے اندر آپ کو تمام ریٹیل مل جائے گی تو ابھی ہم ورسیپ پر چلتے ہیں تو ورسیپ پر آنے کے بعد یہاں پر دیکھیں تو یہ راشد مہناس روڑ کے اوپر ان کا ہے تو میں نے ان کا مومبائل نمبر سیف کر لیا تھا تو یہاں پر میں آپ کو ان کا نمبر بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ نیچے آئیں تو اس کا مومبائل نمبر ای میل اور یہ ساری انہوں نے اپنے جو بھی ڈیٹیلنگ کی تھی وہ انہوں نے یہاں پر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئے ان کا مومبائل نمبر وغیرہ یہ وہ چیزیں نا تو فیلحال ہمارا ٹاپک تھا کہ ہم کیسے جو ہے وہ ان کو ایڈ کروائیں گے بیسے تو یہ سب سے پہلے میں نے ان کو جو ہے وہ سلام علیکم بولا اور ان کا آٹو کے اوپر میسج آیا کہ اس وقت نمائندے جو ہے وہ مسروف ہیں جلد رابطہ کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کا جو ہے وہ والیکم سلام کا میسج آیا اور اس کے بعد میں نے ان کو بولا کہ مجھے جو ہے اپنا ایزی پیسہ جو اکاؤنٹ ہے وہ اپلیکیشن کے ساتھ لنک کروانا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر انہوں نے ایک میسج کیا وائس میسج کیا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں بھیجنے اپنا ایزی پیسہ نمبر میں آپ کے ایڈی پر اپڈیڈ کر دیتا ہوں تو گئیز یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا ایزی پیسہ نمبر بھیجنے میں اپڈیڈ کر دیتا ہوں تو میں نے اپنا ایزی پیسہ نمبر سینڈ کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے ان کو اپنا ایزی پیسہ نمبر سینڈ کیا ہے اور ساتھ میں اکاؤنٹ ٹائٹل بھی بتا دیا کہ کس نام سے ہے تاکہ وہ مجھے یہ نہ پوچھیں کہ بھئی یہ اکاؤنٹ کس کے نام پہ ہے تو ظاہری بات ہے یینگو کا جو اکاؤنٹ میرا بنا ہوا تھا وہ بھی اسی موبائل نمبر کے اوپر ہی بنا ہوا تھا اس لیے انہوں نے مزید کوئی ڈیٹیل پوچھی ہی نہیں صحیح ہے اور انہوں نے جو ہے وہ میرا نمبر مجھے جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیا دیار اپی اپلیکیشن میں اور ایک مسج اگروں نے مجھے سینڈ کیا یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ میرا جو نمبر موبائل نمبر کے señora ейی پیسے کا وہ دکھایا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جہاں اپنی سسٹم میں جو سیلیکٹ کرنا تھا تو وہ کرنے کے بعد انہوں نے اس کا ایک میسج چھوٹا سا سیکرینر شوٹtt مجھے سینڈ کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ پھر سے ایک مسج کیا ہے وہ بھی سون دی میں نے آپ کی آئی ڈی پہ سا کاؤنٹ اپ ڈیٹ کر دیا اور آپ کی آئی ڈی اس پر پاسٹریک پلیٹ میں لوگن نہیں ہے تو آپ اپنی آئی ڈی پاسٹریک پلیٹ کو سیلیکٹ کر کے لوگن کر لیں دیکھیں یہ انگو کی الگ الگ برانچیز ہیں تو آپ کی آئی ڈی ہماری برانچ میں بنی بھی ہے نیپا والی برانچ میں تو اس لیٹ کا نام ہے پاسٹریک پلیٹ تو یہاں پر تو یہ مختلف چیزیں تھیں انہوں نے یہ تو نیکس ٹاپک ہو گیا ہمارا تو ٹاپک یہ ہی تھا ایڈ کیسے کروانا ہے نمبر تو وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ ان کو جو ہے وہ اپنا جب ایسی پیسہ یا جیس کیس کا نمبر سینڈ کریں گے تو وہ اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے جیسے وہ اپ ڈیٹ کریں گے اگلے ہی دن میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ صبح آٹھ بچ کے چھتیس منٹ پہ مجھے جو ہے وہ پیمنٹ رسیو ہو چکی تھی ٹھیک ہے ان کی طرف سے یہ پیمنٹ سینڈ کر دی گی تھی اور ایک چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے اور کسی کی منفی باتوں پر نہیں آنا ہے اور یہ کہ بعض افر لوگوں کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہے نہیں پیمنٹ نہیں ملتی یا وہ پوری پیمنٹ نہیں ملتی تو یہاں جو ہے وہ تو اپنے پاس رکھتے رہتے ہیں تو پانچ سو روپے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں رکھیں گے اس لیے رکھیں گے تاکہ آپ کو رائٹس ملتی رہیں اور اس سے اوپر اگر ایک روپے بھی ہوگا تو وہ فوراں ریلیز کر دیں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا تو یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر مجھے بتایا کہ میری جو آئی ڈی ہے وہ اس کے ساتھ لوگن نہیں ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ اپنے ان کی جو کمپنی ہے اس کے ساتھ لوگن کر لیں تو وہ میں نے کر لیا تھا اس کا انہوں نے ایک ویڈیو بھی سینڈ کی تھی تو کہ اس کو دیکھ کے آپ جو ہے وہ لوگن کر لیں تو وہ دوبارہ سے ان انسٹال کر کے اپلیکیشن کو دوبارہ سے لوگن کیا تھا تو وہ میں نے خیر اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ کے ڈیوانڈ ہوئی تو ابھی کی ویڈیو میں یہی تھا کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ آپ نے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کروانا ہے ینگو کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک اکاؤنٹ نہیں بنایا ہے تو آپ میرا ریفل کورڈ یوز کر سکتے ہیں اور جو کہہ ہے ٹو سکس زیڈ ای کے ایس کیپٹل ہے یہ سارا اور لاسٹ میں ہے سیمن پور ٹھیک ہے چبیس زیڈ ای کے ایس چوہتر ٹھیک ہے تو یہ ریفل کورڈ اگر آپ یوز کریں گے اور پجتر آرڈر پورے کریں گے تو مجھے بھی اس کا بینفیٹ ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ